دکٹر شامہ پشان مخرجی ہمارا ہے جہاں ہوئے ولیدان مخرجی وہ کشمیر ہمارا ہے جو کشمیر ہمارا ہے وہ سارا ہمارا ہے ملیدان مخرجی وہ کشمیر ہمارا ہے وہ کشمیر ہمارا ہے وہ سارا ہمارا ہے ملیدان مخرجی وہ کشمیر ہمارا ہے ہمارا ہے کہ وہ کشمیر ہمارا ہے نمیدان مخرجی وہ کشمیر ہمارا ہے سارا ہے سارا ہے سارا ہے سارا ہے موسیقی موسیقی جمہو کشمیر کے ادھارک جن کے کارن آج ہم سمپورن بھارت میں برہمن کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں ایسی مہان بیبوتی جنہوں نے جمہو کشمیر کا پرمڈ سماپت کرنے حیثو اپنا بلیدان دیا ان کی آج جنم دن ہے ڈاکٹر شامہ پرشاد مکر جی جی ان کے جنم اتصاب کے اس کارکرم میں ہم نے برکشار اوپن کا جو کارکرم یہاں پر کیا ہے میں سمست جمہو باسیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسی بیبوتی ہیں جنہوں نے اپنے پران نشاور کیے یعنی کلکتہ سے چلے اور کلکتہ سے آ کر جمہو کشمیر کا بارڈر بینا پرمڈ کے کراس کرتے ہوئے جمہو کشمیر کے لوگوں کو ایک سوویدہ دی نہیں تو جمہو کشمیر کے لوگ ایک سنکوچت شیطر میں رہتے تھے ان کو یہاں سے باہر جانے کے لیے پرمڈ اور یہاں اس پردیش میں آنے کے لیے یہ پرمڈ سسٹم تھا جس پرمڈ سسٹم کو انہوں نے توڑا اور سمپورن بھارت کو سندیج دیا کہ آج میں جمہو کشمیر جو ہے اس کی سیما کا بینا پرمڈ کے اولنگن کر کے اس میں پرویش کر رہا ہوں تاکہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو اور سمپورن بھارت کے لوگوں کو یہ سبیدہ مل سکے کہ وہے پورے دیش میں بھرمڈ کر سکے یعنی ایک دیش کا جو ان کا وہ کلپنا تھا کلپنا تھی اس کلپنا کو انہوں نے پورا کرتے ہوئے جمہو کشمیر کی جو راہیں ہیں اپنے پران کی اہتی دے کر وہ کھول دی آج جمہو کے جو لوگ ہیں جمہو کشمیر کے سمپورن لوگ وہ ایک چین کی سانس لے رہے ہیں آج ہمارا کوئی بھی بیکتی بیمار ہو جاتا ہے ہمیں کہیں پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہم سیدھی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اور سیدھا چنڈی گھڑ یا ڈلی یا یہاں بھی ہمیں پہنچنا ہوتا ہم اپنے گنتا بھی اسطحان تک پہنچتے ہیں ایسی بیبوتی کو ہم شت شت نمن کرتے ہیں جنہوں نے اپنے پرانوں کے اہتی دے کر ہم سب کو ایک آجادی کی رہ دکھائی ہے